دیوانوں اب تیار ہو جاؤ ہمارے والدیں محترم کہا کرتے تھے بیٹا گرمی خون میں ہوتی ہے لیکن دوستو جب میں بدرسہ گیا تو آساتذہ اکرام کہنے لگے بیٹا گرمی خون میں نہیں ہوتی گرمی جون میں ہوتی ہے لیکن دوستو ٹھن کے موسم میں جب میں پھر گھر گیا تو میری والدہ ماجیدہ کہنے لگی بیٹا گرمی نخون میں ہوتی ہے نجون میں ہوتی ہے گرمی تو اون میں ہوتی ہے لیکن دوستو جب یہ منجیر پٹی کے پروگرام میں جب میں پہنچا حافظ املاق صاحب کے چہرے کا دیدار کیا تو مجھے پتا چلا کہ گرمی نخون میں ہوتی ہے نجون میں ہوتی ہے نعون میں ہوتی ہے بلکہ گرمی تو نبی کے عشق کے جنون میں ہوتی ہے ہے کی نہیں اب نبی کے دیوانیں بولیں گے بھائی پیچھے والے بھی تھوڑا بولیے سبحان اللہ پیچھے والے ہاتھ اٹھا کر کہیے سبحان اللہ یہ پیچھے والے بہت خاموش ہیں اور یہ محلہ تو اور خاموش ہے کہ بزمِ نبی پاک جو بھی سجا رہے ہیں جنت میں گھر وہ اپنا بے شک بنا رہے ہیں اور جلسہ میں چپ چاپ جلسہ میں آ کر چپ چاپ بیٹھے ہیں ادھر ایسا لگ رہا ہے کہ بکری چرا رہے ہیں یہ تھوڑا بولیے بھائی آپ بھی بولیں تمام لوگ بولیں بھائی ماشاءاللہ تھوڑا سا ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں سن رہے ہیں کہ درودِ پاک لبوں پر سجا کے نکلے گا درودِ پاک لبوں پر سجا کے نکلے گا ضرور ناتِ نبی گنگنا کے نکلے گا درودِ پاک لبوں پر سجا کے نکلے گا ضرور ناتِ نبی گنگنا کے نکلے گا اور نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے جو اس میں ٹوبے کا جنت میں جا کے نکلے گا نبی کا عشق نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے جو اس میں ٹوبے کا جنت میں جا کے نکلے گا اب آئیے دوستوں اب آپ کے درمیان بڑی باقیزہ تقدس معاب آواز نہایت شرافت شائستگی سنجیدگی مطاند درستگی کے ساتھ محبوبِ خدا ہم سب کی آقا مدینہ کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیب کرنے والی آواز آلی جناب فخر الاسلام سند کبیر نگری ہے آئیے اس وقت ان کا استقبال خیر مقدم ویلکم سواگتم اہلا وسہلا ومرحبا نشیر کے ساتھ کہ شعور و تشنگی کو عام کر دو میں نے یہ کب کہا کہ میرا جام پھر دو اور اتنی ترنم کا کیا کرو گے اے فخر کچھ تو پبلک کے نام کر دو حادر کرتا ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر کے سارے لوگ فضا میں لہرہ کے کہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آتا کریں نبازش شعر سن کے بتائیے کہ چوتھا مصرہ مکمل ہو تو آپ کی آلاز بلند ہونا چاہیے حادر کرتا ہوں ملادہ برمائیں جو دل سے محصفہ کا ہو گیا ہے اوہ جب آلاز ہے میرے نبی کا کہ عجب آلاز ہے میرے نبی کا عجب آلاز ہے میرے نبی کا ارمیلا جو ان سے ان کا ہو گیا وہاں زندہ بہاں کہنے بھائی فخرالسلام زندہ بہاں زندہ بہاں یہ ہے فخرالسلام اللہ آپ سب کو سلامت رکھے صلت کبیر نگری وہاں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے میرے نوجوان میرے بھائی عالم بدی صاحب کہاں ہے بھائی عالم بدی صاحب کہاں ہے عالم بدی صاحب ادنان بھائی سمیت بھائی اور تمام جو نوجوانان ہیں سب کو جوڑتا ہوں آج کا یہ مشاعرہ پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے بڑے بھائی جے کے کلیم میڈیا بابو آسمی میڈیا بی کے مشاعرہ میڈیا اور تمام میڈیا کے لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں ایک شیر حادر کرتا ہوں ملاتہ فرمائے ہی زمانہ دیکھو اس کا ہو گیا ہے تو دل سے مہ سفا کا ہو گیا ہے عجب علداز ہے میرے نبی کا عجب علداز ہے میرے نبی کا ملا جو ملا جو ان سے ان کا ہو گیا ہے ملا جو ان سے ان کا ہو گیا ہے آئیے حضرات چار مصروں سے چار چار مصروں سے آپ کو جوڑتا ہوں اس کے بعد ایک مکمل نات پاک پڑھ کر کے پھر اس کے بعد اپنی جگہ لوں گا حاضر کرتا ہوں ایک خلصورت سا مطلع حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے عصد بھائی اور شاہ خالی صاحب تابش نیحان صاحب ارمان پرتاب گرھے صاحب شاریت نامی صاحب فہم دیانوی صاحب مذکر گرمال صاحب تمام لوگو جوڑتا ہوں حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے ایک شیر وڑتا ہوں سنیے گا کہ اٹھیں گے بن کے تو فاہم زمانے بھر میں چھائیں گے بیار رہیے گا اٹھیں گے بن کے تو فاہم زمانے بھر میں چھائیں گے اوہ ملائیں گے ملائیں گے ملائیں گے نظر ہم موت سے اور موسکرائیں گے تھی ملائیں گے نظر ہم موت سے اور موسکرائیں گے کہ کہو ان ظالموں سے اپنی طاقت پہ نائیں تھی رائیں کہ کہو ان ظالموں سے اپنی طاقت پہ نائیں تھی رائیں اگر ترجہ لے آئے گا اگر ترجہ لے آئے گا تو پھر مہدی بھی آئیں گے کیا کہنے بھئی زندہ بات زندہ بات اگر ترجہ لے آئے گا بہت اچھے بھئی فخر الاسلام وا 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 زندہ بات زندہ بات بتیں بھئی فخر الاسلام صاحب زندہ بات زندہ بات وا بھئی وا کیا کھا کر آئے گا ارے حریرہ بھئی ہاتھ میں دے دیار ماشاءاللہ یہ حریرہ آزمی صاحب سبھی شاعروں سے بڑے محبت کرتے ہیں بیریڈی تھی تشریف لائے ہیں ان کا استقبال ہے حاضر کرتا ہوں ملادہ فرمائے دوبارہ پڑھ دیں دوبارہ پڑھ دیں تیار ہے ایک بار کہیں سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ حاضر کرتا ہوں سنیے گا ملائیں گے ملائیں گے ملائیں گے نظر ہم موت سے اور موسکرائیں گے کہ کیوں ہو ان ظالموں سے اپنی طاقت پہ نہیں ترائیں اگر تجا لے آئے گا اگر تجا لے آئے گا تو پھر مہدی بھی آئیں گے اگر تجا لے آئے گا ایسے نہیں داد ہوتی ہے آپ سبحان اللہ کہیں جو شیر آپ کو اچھا لگ منجیر پٹی میں پھوکنا پھوڑ کے جو داد دی جاتی ہے دوستو میں ایک بات ارز کر دوں ایک بات ارز کر دوں یہ محفل رسول ہے یہاں عطب کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہوا کرتا ہے ایسا نہ ہو کہ کہیں ناتے رسول سن کے بھی ہم گناہوں میں ملووث ہو جائیں آپ داد دیجئے شاعروں کو اپنے دعاؤں سے نوازیے لیکن دائرہ عدب میں نوازیے تاکہ آپ بھی سباب کے مستحق ہو سکیں ایک مطلب فقر السلام صاحب پر زردار نارے سے اکستقبال کیجئے نارے تکبیر نارے تکبیر با بھئی زندہ با زندہ باد ماشاءاللہ آئیے ایک بڑا ہی خوبصورت سمتلہ حاضر کرتا ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ آزمگڑ ہے یہ منجیر پٹی ہے یہاں کی لوگ کس طرح سنتے ہیں میری جہاں پہنچانے کی کوشش ہے انشاءاللہ آپ بڑے ہوشیار لوگ ہیں آپ پہنچ جائیں گے حاضر کرتا ہوں سب کو جوڑتا ہوں ایک خوبصورت سمتلہ حاضر کرتا ہوں ملائے در فرمائے کشما نہیں ہے ہم سورج ہیں ہم کو کون مٹائے گا 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 ہاتھ تیرا جل جلے گا ہم نہیں ہے ہم سورج ہیں ہم کو کون مٹائے گا اب بند یہاں سے حاضر کرتا ہوں جتنے بھی میڈیا یہاں تشریفتی ہیں بابو آزمی میڈیا ڈے کے مشارہ میڈیا ایسے میڈیا اسلامی میڈیا جے کے میڈیا عزیز میڈیا سب کو جوڑتا ہوں حاضر کرتا ہوں ملائے در فرمائے کہ سویا ہوا اپنی وحدت کا شہر ببر جب جاگے گا سویا ہوا اپنی وحدت کا شہر ببر جب جاگے گا اور ناک کی رگڑ کر پیروں پر جینے کی بھی کھ تو مانگے گا ناک کی رگڑ کر پیروں پر جینے کی بھی کھ تو مانگے گا تلپے گا تو تلپے گا تو سسکے گا تو تلپے گا تو سسکے گا تو چیخے گا چلائے گا آج کو از اچھے مت کرے کہنے بھائی فخر الاسلام ہم ہیں محمد والے کہہ دیجئے سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہ ہم ہیں محمد والے جامی وحدت کے مت والے ہیں ہم ہیں محمد والے جامی وحدت کے مت والے ہیں جنگل کو چھوڑو جی دریاؤں پہ گھوڑے ڈالے ہیں جنگل کو چھوڑو جی دریاؤں پہ گھوڑے ڈالے ہیں ارے زیر زمین کر دیں گے اس کو زیر زمین کر دیں گے اس کو ہم سے جو ٹکرائے گا ہم کو ٹچ مت کر وہ نادا ہاتھ تیرا جل جائے گا ہاتھ تیرا جل جائے گا بہت اچھے بھئی فخر الاسلام زندہ بات زندہ بات بہت امدہ بھئی بہت اچھا آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ آئیے حضرات ایک ناد پاک مکمل ناد پاک حاضر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے چار مصرے پڑتا ہوں یقین مانیے حافظ املاق صاحب تمام شاعروں سے سبھی شاعروں سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں ان کے حوالے سے یہ مطلع حاضر کرتا ہوں حافظ املاق صاحب آپ کے حاضر کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں سنیے گا کہ میری حسطی نکھار دے مولا کہ میری میری حسطی نکھار دے مولا میری حسطی نکھار دے مولا میری حسطی نکھار دے مولا میری قسمت سوار دے مولا میری قسمت سوار دے مولا میری قسمت سوار دے مولا سر فیرے نکھار دے مولا سوار دے مولا سوار دے مولا آئیے ادرات پڑھتا ہوں اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں حاضر کرتا ہوں مولا مولا بلکل نیا کلام میں چاہتا ہوں ہی سے شروع کرو حاضر کرتا ہوں سنیے گا کہ حسنین کے نانا میری حسنین کے نانا میری حسنین کے نانا کہ جس ذات کا خود ذات خدا گائے ترانا حسن ان کے نانا جس ذات کا خود ذات خدا اب بند یہاں سے حاضر کرتا ہوں آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں اسٹیس سے بے پوری توجہ حاضر کرتا ہوں سنیے گا حاضر کرتا ہوں ملادہ فرمائے کہ حسنین کے نانا کہ یہ ایک حدیمت ہے نہیں کوئی فسانہ کہ یہ ایک حدیمت ہے نہیں کوئی فسانہ کہ جسی ذات کی قدموں تلے ہے سارا زمانہ اور جب تک رہیں گے لب پہ رہے گا یہ ترانہ ہے سب سے الگ سب سے جھتا ہے سب سے الگ سب سے جھتا سب سے اگانا حسنین کے نانا میرے حسنین کے نانا میرے حسنین کے نانا آئیے ایک حکم ہے میں چاہتا ہوں وہ چار بسرے پڑھوں اس کے بعد اپنی جگہ لوگ سننا چاہتے ہیں نا ایک بار کہہ دیئے سبحان اللہ حاضر کرتا ہوں چار بسرے ملادہ فرمائے کہ ہمارے پاس جتنا ہے ہمارے پاس جتنا ہے سرو سامان دے دیں گے ہم اپنی آن دے دیں گے ہم اپنی شان دے دیں گے جو میرا جذبہ ہے اس بحفیل میں بیٹھا اگر ایک شخص کا یہ جذبہ ہوگا تو آپ سبحان اللہ کہیے گا حاضر کرتا ہوں ملہاتہ فرمائے کہ ہمارے پاس جتنا ہے سرو سامان دے دیں گے ہم اپنی آن دے دیں گے ہم اپنی شان دے دیں گے اگر نبی کے عشق کیاں میں اور ایسا دل میں ہے اپنے نبی کے عشق کیاں میں اور ایسا دل میں ہے اپنے یاری نبی کے نام پر ہم لو کے اپنی چاندے